تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایچ سی ایل انفو سسٹم کے سٹاک کے بارے میں ایچ سی ایل انفو سسٹم کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہے ہم کو سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے سٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوں بجھا رہا ہے سٹاک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جسے کے بعد ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں ٹو پینٹ ایٹ ون پرسنٹ کی یہاں پر گراورٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گراورٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سبھی اگر ہم کو سٹاک میں ریکبری بھی دیکھنے مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹاک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکبری کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں ٹوئنٹی کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں آگئی نیک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 23 دینی آزم کو شٹوک میں 26 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں آگئی 28 اور 30 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 17 کا بیل آئی یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 15 اور 14 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی ایوال ایجوکیشنل پرپس کے لیے دہنے والے